اسلام میں احترام جان کی اتنی عظمت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے اور جنگ میں بھیجتے تو ایک نصیت کر دے وہ نصیت کیا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررس تھے اللہ ادبر یہاں احترام جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا گیا اسلام ٹیرررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے اور ایک مسلمان ٹیررزم کیسے ہو سکتا ہے یہ الزام ہے حدیث حدیث اس طرح خالد الفضل حدسنی انس بن مالک نزی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا ولا تغلو رواہ ابو دعوت کی کتاب الجہاد حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ ابو دعوت شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت اسی طریقے ظلائیں رابی حضرت ایناس بن مالک حضرت ایناس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابے کرام کو بھیجتے تو پہلے یہ بولتے انطلقوا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع کرو اللہ کا نام لو چلو بسم اللہ اور پھر باللہ اللہ کی مدد ماتے رو ایک تو اللہ کا نام تمہاری زبان پہ دوسرے اللہ کی مدد ماتے رو اور تیسرے والا ملت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے طریقے کو ملحوظ رکھو اور لا تقتلو شیخن فانین کسی پوڑے آدمی کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا طفلن کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا امراتن کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے کسی صغیر کے اوپر چھوٹے بچے کو اوپر تلوار نہ اٹھے بوڑے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے اور آپ کو معلوم ہے جنگ اہود کے اندر ایک صحابی ہے حضرت سیماک ابن خارشا سیماک ابن خارشا ہے ابو دوجانہ ان کا لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے یہ صحیف محمدی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں اس لئے کہ یہ تلوار نبی کی تلوار ہے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کا حق ادا کروں حضرت ابو پکر کی خواہش تھی کہ اس تلوار کا حق ادا کروں تمام صحابی کرام کی خواہش تھی اس تلوار کا حق ادا کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار ایک مشہور صحابی حضرت سیماک ابن خارشا کو دیا اور کہا کہ سماک یہ تلوار تم لے سکتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجئے لیکن آپ نے کہا کہ اس تلوار کا ایک حق ہے اللہ کے رسول آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے فرمایا کہ یہ تلوار یہ محمد کی تلوار ہے یہ تلوار کسی بچے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی بھوڑے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے اور یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے اللہ اکبر یہ محمد کی تلوار ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ قائد ہے جنگ کے اصول بتا رہا ہے کہ بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا یہ کہتے ہیں بم کہیں لگا دیا ارے بم آپ لگا دے رہے کہیں پر کوئی بھی لگا دے رہا میرا خیال ہے کہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ احترام جان کی اتنی عظمت ہے اس چیز کا کوئی تصوری نہیں ہے اسلام کے اندر اس میں بچے بھی مر سکتا ہے اس میں عورت بھی مر سکتی ہے اس میں بولے بھی مر سکتے ہیں ارے جب بولوں کو مارنا حرام قرار دے دیا گیا نبی نے بنا فرمایا کہ بچے کو اوپر تلوار نہیں اٹھنا بولے کو اوپر تلوار نہیں اٹھنا تو اس طریقے کی حرکت کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے لہذا اسلام نہ تو ٹیررینزم کے ہوا دیتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی شائع بات بھی نے اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں تو سراپس سلم ہے سراپس شانتی ہے